نون لیگی خود ساختہ ارستو احسن اقبال جو جنرل مشرف کے ملک سے جانے پر سیاست چھوڑنے کا اعلان کرنے کے وعدے سے مکر چکے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم اس کا مصطیفہ دیکھے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اب موصوب فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف سازش کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے فوج اور نون لیگ کو لڑوانا چاہتی ہے پی جی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اس وقت سوشل میڈیا پہ مسلم لیگ نون اور فوج کے درمیان بدعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایک پوری بڑی گھنونی کیمپین چلا رہے ہیں تو جنرل کیا گجنوالہ نے یہ بینر بھی تحریک انصاف نے لگوا ہے کیا ڈان لیکس کرنے والے پرویز رشید بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں نویر اطلاعات پرویز رشید صاحب کو ان کے عوضے سے فارق کر دیا گیا ہے اور ان کی فراغت کی وجہ جو ہے وہ چھے اکتوبر کوڈ آن میں ایک چلنے والی پاکستان کیس کوٹی کے والے سے ایک سٹوری کے والے سے ان پر ایلگیشن تھا کہ یہ خبر انہوں نے لیگ کی تھی کیا تحریک انصاف مریم نواز پر جادو کرتی ہے جن کی ٹیم ریاستی اداروں پر حملے کرتی ہے کیا جنگ اور جیو نیوز کے درباری صحافی بھی تحریک انصاف کے پی رول پر ہیں جو فوج اور ادلیا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کیا نواز شریف بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو اداروں کے خلاف لوبنگ کرنے امریکہ جانے والے ہیں نواز شریف کے عوالے سے خبر دیتے ہیں آپ کو جو پاکستانی اداروں کے خلاف امریکی انداز حاصل کرنے کے لیے کوش آنے ہیں سابق وزیر آزم نے امریکہ کی ایک لوبی روبرٹی گلوبل کی خدمات حاصل کر لی ہیں جبکہ نواز شریف اس لوبی کے ذریعے امریکی حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انہیں کرپشن پر نہیں بلکہ غیر جمہوری قوتوں کے کہنے پر افتدار سے ہٹایا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی کیا پی ٹی آئی کا کارکن ہے جو پاک فوج پر گھٹیا ترین فیس بک پوسٹ کرتا رہا ہے جناب خود ساختہ ارستو صاحب وقت آ گیا ہے کیا آپ لوگ بزدلی اور منافقت کی سیاست چھوڑ دیں ورنہ لوگ تو آپ کو چھوڑی چکے ہیں